تیرے بنایوں گھڑیاں دیتی جیسے صدیوں بھی پیڑوں یہ ایک بہت بڑے موسیقار کے متعلقات میں بات کروں گا جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنا مقام خود رکھتے ہیں اور جتنی بھی دھمالیں ہیں کلندر شہنشاہ کی وہ تقریباً سب ہی جو ہیں وہ نظیر علی صاحب نے ان کو ترتیب دیا اور وہ بڑی مقبول ہوئی اور بڑے بڑے خوبصورت گانے جو انہوں نے اپنی زندگی میں بنائے اور بڑے پیارے جن میں اردو گانے بھی ہیں اور پنجابی گانے بھی ہیں وہ میں آپ سے انشاءاللہ بھی آج شیئر کروں گا اور خوب انجوائے ہوگا انشاءاللہ بڑا پیارا بھی لوگ بنے گا ان کی جو پیدائش ہے وہ گجران والے کے پاس ایک گکھڑ منڈی ہے وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی انیس سو پنتالیس میں اس کے بعد ان کو جب فلم انڈسٹری کا شوق ہوا کیونکہ گانا بجانا تو ان کا ایک جدی پیشہ سمجھنے ہے تھا تو اس کے بعد وہ پھر جب پاکستان فلم انڈسٹری میں آئے لاہور میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک ڈھولک لی اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے بیٹھ کے گانا شروع کر دینا چھوٹے سے تھے وہ تو اس کے بعد میرے والد صاحب اکمل خان صاحب کی جو نظر ان پہ پڑی تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ لڑکا جو ہے نا یہ صحیح ہے اس وقت بڑا گانا بجانے کا بڑا دور تھا بڑے بڑے پیارے موسیقار بڑے بڑے نامور لوگ جو تھے وہ فلم انڈسٹری پہ چھائے ہوئے تھے فل فلیٹ جو فلم ان کو دی گئی وہ بھی میرے والد صاحب کی تھی جس کا نام تھا پیدا گیر اس بہت کمال کی فلم تھی آج بھی لوگوں کے دلوں پہ وہ نقش شہ فلم تو اس کی بھی موسیقی جو تھی وہ نظیر علی صاحب نے دی تو اس دور کے اندر میرے والد صاحب نے فلم اکبر اشروع کی اور اس میں کہا کہ مجھے کسی موسیقی کی ضرورت نہیں ہے یہی لڑکا جو ہے وہ میرے فلم کا موسیقی ہوگا تو انہوں نے وہ بلالیا ان کو نظیر علی صاحب کو اور گانے وغیرہ بنوائے اس کے بعد ان کا جو بوم پیریٹ تھا وہ شروع ہوا جس فلم کا نام تھا دلاندے سودے اس میں ایک دھمال تھی جو انہوں نے ریکارڈ کرائی اس دھمال کے بول کچھ یوں تھے کہ لال میری پت رکھیو بلا جولے لالن سندری دا سیون دا سخی شعباز کلندر کچھ کچھ واقعی بھی آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں جو وہ میرے والد صاحب تھے وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں کیا پورے پاکستان میں وہ واحد بندے تھے جو کہ سیون شریف اپنی بوگی خود بک سپیشل کرا کے لے کے جاتے تھے تو اس کے بعد پھر روایت پڑ گئی آج یہ ہے کہ پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ ریل گاڑی ہیں پوری سپیشل سیون کے لیے جاتی ہیں میلے کے دوران تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو میں واقعہ سنوں کیونکہ ان کے بعد یہ جو روایت کو قائم رکھا یہ نظیر علی صاحب نہیں رکھا انہوں نے اپنی بوگی کروانی صاحب بائیس چوبیس بندوں کی اور سیون لے کے جانا اور لے کے آنا وہ بڑے کلندر شہنشاہ کو ماننے والے تھے اور اس کے بعد جب میرا دور آیا تو میں بھی اکثر ان کے ساتھ سیون شریف جایا کرتا تھا اور بھی زندگی کے بڑے بڑے عصے واقعات ہیں جو ہم نے ساتھ بیٹھ کے ان کے شیئر کی ہیں اور انہوں نے بڑا پیارا ٹائم سپینڈ کی ہے ہمارے ساتھ شاہ نور میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا امن پارک جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ بیٹھتے تھے آگا تالی صاحب مرہوم جو تھے انہوں نے وہ جگہ آباد کی ہوئی تھی تو جب ہم ایک دن وہاں بیٹھے ہوئے تھے اکثر نظیر علی صاحب بھی وہاں پہ آتے تھے اور ہمارے پاس بیٹھتے تھے تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا اپنا دو شادیوں کا وہ دو شادیاں کچھ یوں تھی کہ ایک تو جو گھریلو شادی تھی وہ ان کی ہوئی تھی ان میں سے بچے بھی بعد میں ہوئے ماشاءاللہ وہ جوان ہے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میری جب تیل مہندی تھی تو اس رات کو بھی ایک گانہ ریکارڈ ہونا تھا تو میں شانو سٹوڈیوز میں آیا اور میڈم نور جہاں کا وہ گانہ تھا جو میں ریکارڈ کروا رہا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ پر گانہ وغیرہ جو بانتے ہیں دولے کو بھی اور دولن کو بھی تو وہ میرا بندہ ہوا تھا تو اس وقت پتہ نہیں کیا ہوا کہ مائیک کے پاس میں اور نور جہاں جب میں ان کو بتا رہا تھا گانے کا اور وہ ریسل کر رہی تھی تو نور جہاں کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تم میرے سے شادی کر لو تو انہوں نے نور جہاں کے ساتھ بھی پھر شادی کر لی بعد میں اور پھر کچھ ایسا بھی ہوا کہ نور جہاں بیگم نے کہا کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھی آپ جو بھی کہو گے تو میں وہ کرنے کو تیار ہوں تو انہوں نے پیپر پہلے ہی تیار رکھے ہوئے تھے گھر کے جو ان کا لیبرٹی مارکن میں ایک گھر تھا کٹھی تھی بڑی پیاری چھوٹی سی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ پیپر ہے تو میس پہ سائن کر دو اور وہ جو ساری زندگی کی کمائی تھی وہ ساسا تھا جو ان کا وہ ان سے دور چلا گیا بعد ان کو ایک اردو فلم آف کروئی جس کا نام تھا آنسو تو آنسو میں بھی انہوں نے موسیقی دی اور دو گانے تو بہت زیادہ سپریٹ ہوئے تو اس میں ایک گانا کچھ یوں تھا کہ تیرے بنا یوں گھڑیاں بیٹھیں جیسے صدیاں بیٹھ گئیں اور ویورز اس کے ساتھ جو دوسرا گانا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت مشہور ہوا اس کے بول کچھ یوں تھے کہ جاننے جہاں تو جو کہے گاؤں میں گیتنے بعد ایک فلم آئی جنٹل مین جنٹل مین کے نام سے وہ فلم تھی تو اس میں ایک گانا بہت مشہور ہوا کہ اپنا بنا کے دل لا کے چھڑ جامینا میرے ہانیاں اور اکثر ہماری جو تھی وہ نیجی محفلیں جم جاتی تھی اور وہ اپنی گاڑی میں سے ہارمونیوم لے کے آ جاتے تھے اور وہ بچاتے تھے اور خوب رسلیں کرتے تھے اور گانے بغیرہ جو پرانے دور کے تھے وہ بھی وہ گاتے تھے اور اکثر ان کا جو گانا جو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا ہے اور ہمیں بھی بڑا پیارہ لگتا تھا وہ ہمیشہ وہ گایا کرتے تھے تو اس گانے کے بول کو یوں تھے کہ پل جان اے سب غم دنیا دے جنو پیار کران جے او نال ہوئے پل جان اے سب غم دنیا دے جنو پیار کران جے او نال ہوئے تو ویورز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہے چلوں کوئی بھی فلم ڈسٹری میں فلم بنتی ہے یا جو بھی پروجیکٹ بنتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے وہ موسیقی ہوتی ہے بے شک وہ بیگراؤن میں آپ اس کی آواز سنتے ہیں یا کوئی گانے کی صورت میں آتی ہے تو جو موسیقر ہوتا ہے اس کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے ایک اچھی فلم بننے میں اور میاری فلم بنانے میں اور انہیت حسین بھٹی صاحب کے اتنے بڑے جو انہوں نے گیت گائے ان میں بھی ایک بہت پیارا گانا تھا جو کہ نظیر علی صاحب نے ترتیب دیا اس گانے کے بول کوئی جون تھے کہ زلفدہ کندل کھل لینا اکھدہ کجل ڈل لینا انہوں نے ہر قسم کا جو گانا تھا وہ ریکارڈ کروایا اور ہر قسم کی جو موسیقی تھی وہ ترتیب دی وہ نحید اختر کا ایک گانا تھا اور ایک فلم تھی بڑا آدمی اس میں نور جہاں بیگم کی آواز میں ایک گانا تھا کہ کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے میں ایک خاص طور پر آپ سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا موسیقی تھا جو کہ صحیح معنی میں کلندری تھا وہ جو بھی ایسا گانا بناتے تھے زیادہ تار جس کی شاعری تھوڑی سی ٹچی ہوتی تھی وہ فوراں نکھ کنسیف کرتے تھے کلندر شہنشاہ کو اور ان کو ذہن میں رکھ کر تو وہ اس کی موسیقی جو تھی وہ ترتیب دیتے تھے یہ ساری چیزیں جو ہیں میری آنکھوں کے دیکھی ہوئی ہیں اور میں پاس بیٹھ کے انہوں کا سارا وہ دیکھتا تھا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں انہوں نے ایک گانا جو تھا وہ اپنے کلندر شہنشاہ کو ذہن میں رکھ کے وہ جو بنایا اس فلم کا نام تھا قیدی تو اس گانے کے بول کوئی یوں تھے کہ ماہی آوے گا میں پھلا نال کرتی سجاوانگی ہم نے جو بیس سے پچیس سال کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا کہ بڑے میلے بھی دیکھیں ہم نے کلندر شہنشاہ کے اور ہم سٹوڈیوز میں بھی بہت ٹائم ان کے ساتھ ہم نے سپینڈ کیا اور بڑے بڑے قیمتی واقعات اور بڑی بڑی پیاری چیزیں ہم نے ان سے سنی اور بڑے انجوائے کیا بڑا گولڈن پیریڈ تھا وہ تو دوران پھر ان کے بچے بھی ماشاء اللہ ہوئے اور جوان بھی ہوئے تو ان کی جو ایک بیٹی ہیں ہماری جو بہن ہیں وہ انور رفی صاحب جو موسیقار ہیں ان کے گھر بھی ان کی شادی ہوئی اور ماشاء اللہ وہ خوشحال ہیں اور بیٹے بھی ہیں وہ موسیقی کی طرف وہ دھیان دے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو ویورز دو ہزار ایک میں ان کا جو فلمی کیریئر تھا وہ ختم ہو گیا اور فالج کی وجہ سے پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا تو یہ ساری سٹوری تھی میں نے کہا یہ ضرور آپ کے خدمت میں پیش کروں کیونکہ ان کی جو جو کامیابی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بڑا کچھ ہے وہ تقریباً سوہ چار سو فلموں میں انہوں نے موسیقی دی ہے اور خدا کی ذات پک ہماری دعا ہے کہ ان کی جو کتائیاں اور کمیاں تھی وہ ان کو دور کر کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے آمین سمہ آمین اور ویورز اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ اختتام کرتا ہوں اور ایک پیارے سے آٹس کے ساتھ اچھے سے آٹس کے ساتھ دوبارہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ